اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لیے صرف آدھا کلو دودھ سے دو کلو برفی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ وہی برفی ہے جو مار ہیٹ میں ہمیں بہت مہنکی ملتی ہے بہت کم بجھٹ میں بنانا سکھاؤں گی نہ ہم اس میں کھویا ڈالیں گے نہ ہی ملک پورڈر موں میں جاتے ہی گل جانے والی یہ برفی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گی اپنی ویڈیو کو انڈ تک پوری ووچ کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کپ میں نے چینی لیا ہے آج کو ہم میڈیم سے بھی کام رکھیں گے اس کا کلر چینج کریں گے بہت زیادہ ڈار کلر بلکل بھی نہیں کرنا ادھر ویڈیو دہان سے دیکھئے گا تاکہ آپ سے بھی کوئی مسٹیک نہ ہو جائے دیکھیں کتنا زبردست گولڈن سا کلر آگیا جس طرح شہد کا کلر ہوتا ہے سیم اس طرح کا کلر ہو جائے تو تب آپ نے اس میں آدھا کلو دودھ شامل کرنا ہے آدھا کلو دودھ شامل کر دیں دودھ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ادھر میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو میری ریسپیز پساندار ہیں تو جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لے اور ساتھ میں مجھے یوٹیو پہ بھی سبسکرائب کر دوں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے دو سے تین ڈرپ میں نے سرکے کے ایڈ کی ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ کا دودھ پھٹنا بلکل بھی نہیں چاہیے دو سے تین ڈرپ سرکے کے ڈال دیں اس کے اوپر ایک موٹی سی بلائی کی لیر آ جائے گی تو دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آ گیا تو چلیں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دوسرے پین میں میں نے دو سے تین چمچ دیسی گی لیا آپ کے سامنے دیکھیں دیسی گی ہے اور آدھا کلو میردہ ہے آدھا کلو میردہ اس کو میں نے چھان لیا آپ نے بھی چھان کے یوز کرنا ہے اب میدے کا کلر چینج کریں گے اس طرح کا کریں گے جس طرح گندم کا آٹا نہیں ہوتا بہت زیادہ براؤن ڈارک نہیں کرنا ڈارک براؤن بالکل بھی نہیں کرنا بس آپ نے لائٹ سا جب اس کا کلر چینج ہو جائے تب ہم آنچ کو بند کر دیں گے میں دکھاتی ہوں دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا تو آپ آنچ کو بند کرتے ہیں تو اب آپ نے اس کو دودھ والے مکسچر میں ڈال دینا ہے اور آپ ادھر بہت محنت کا کام ہے یقین کریں میرے دو چمچ ٹوٹ گئے اس کو بناتے بناتے اتنی محنت کا کام ہے اب آپ نے اتنی محنت سے اس کو حمد سے آپ اس کو مکس کرنا ہے اس میں گھٹلیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے سمودھ سا اس کا پیسٹ ہونا چاہیے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے تو آپ مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دو آپ مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کیلئے بھی دل سے دعا میری آپ ہی میشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے یقین کریں منٹوں میں یہ برفی بان جاتی ہے اس کا کلر لاتے لاتے پہلے ہم اتنی دیر لگاتے تھے دیکھ لیں تاس منٹ میں آپ ایزیلی یہ برفی بنا سکتے ہو بہت زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا آپ بنا کر دیکھیں آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی برفی کی ریسپی شیئر کی تھی آپ نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا تھا تو اب آپ اس کو کسی برطن میں جس میں بھی سیٹ کرنا گرم گرم سیٹ کر لیجے گا پھر ہم اس کو تین سے چار گینٹے کانٹر پہ چھوڑیں گے میں نے جلدی لکھ آ لی ہے دیکھیں میرے دو چمچ ٹوٹ گئے ہیں اس برفی میں بہت محنت ہے وہ محنت جو ہے وہ اینڈ پہ ہی آتی ہے اینڈ پہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرور پڑ گی جب ہم اس کو مکس کریں گے تو اس طرح آپ اس کو سیٹ کر لیجے گا جیسے مرضی جو ان سے آپ شیپ پسند کرتے ہو وہ کر لیجے گا تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سیٹ کر لیا ہے اوپر سے میں نے بادام لگایا میں نے صرف اس کو دو گھنٹے چھوڑا ہے آپ اس کو تین سو چار گھنٹے چھوڑیں جتنا مرضی چھوڑیں اتنی ہی مزے کی یہ بنتی ہے میں نے کوئی فریج میں نہیں رکھی میں نے باہر ہی رکھی ہے میں نے جلدی اس کی فائنل لکھ آ لیا ہے آپ اس کو بنا کے صبح بھی کھا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں موہ میں پانی آئے گا جتنی مزے کی یہ برفی ہے کوئی جج بھی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے بازار سے لیا یا گھر میں بنائی ہے اتنی مزے کی یہ برفی بنی ہے تو جیسے مرضی کٹنگ کریں بنا کے رکھ لیں نہ خراب ہوگی فریج میں رکھیں جیسے مرضی رکھیں کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہوں تب بنائیں صرف آدھا کلو دون سے دیکھیں کتنی زیادہ برفی ریڈی ہوئی ہے اور دیکھ لیں آپ کے سامنے کھائے ملائے والی برفی ریڈی ہوئی ہے تو امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ بھی اس ریسپی بھی مجھے بہت زیادہ پیار دو گے محبت ہو گے جتنا آپ نے اس سے پہلے مجھے ریسپی میں دیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کار لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ